یورپی یونین کا اہم اقدام روس سے چھے ماہ کے لیے تیل خریدنا بند کر دیا یورپ کے اعلان سے خام تیل کی عالمی مارکٹ میں ہل کر رہ گئی قیمتوں میں ایک ہی روز پانچ ڈالر تک کا بڑا اضافہ برطانی برنٹ خام تیل مہنگا ہو کر فی بیرل ایک سو دس ڈالر سے زائد کا ہو گیا امریکی ڈبلیو ٹی آئی کی فی بیرل قیمت ایک سو سات ڈالر پر جا پہنچی روس کے یوکرین پر حملے سے دنیا بھر میں ڈیزل کی سپلائے متاثر ڈیزل کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی فی گیلن ساڑھے پانچ ڈالر تک میں فروغت ہونے لگا گزشتہ ایک سال میں ڈیزل کی قیمت میں پچھتر فیصد اضافہ ہو چکا ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرک انڈسٹری کو بھی بہران کا سامنا دنیا بھر میں خات کی بدترین قلت قیمت میں بھی ہوش ربا اضافہ روس خات تیار کرنے کے لیے درکار اشیاء کا بڑا سپلائر ہے پوٹاش، نائکلوجن، فاسفیٹ اور امونیا بھی روس سے خریدی جاتی ہے سپلائے میں کمی کی وجہ سے خات بلند ترین قیمت پر فروخت ہونے لگی ماہرین کے مطابق خات بنانے والے کارخانوں کو مہنگی خات کے وجہ سے ریکارڈ منافع ہوا برطانیہ میں مہنگائی چالیس سال کے بلند ترین سطح پر جا بہنچی مہنگائی کی شرعہ اپریل میں ساڑھے سات فیصد سے زائد ہونے کا امکان برطانوی مرکزی بینک کی جانب سے مسلسل چوتھی بار شرعہ سود میں اضافہ کا امکان دوسری جانب امریکہ میں شرعہ سود میں اضافہ نہ ہونے کے اطلاعات پر سٹاک مارکٹس میں زبردست تیزی ڈاؤ جونز انڈیکس میں نو سو پوائنٹس کا اضافہ ٹویٹر اب کاروباری گروپز اور حکومتوں سے فیصے وصول کرے گا ایلن مرسک کا بڑا اعلان کہا عام سارفین ٹویٹر کو کسی معاوزے کے بغیر ہی استعمال کرتے رہیں گے ٹویٹر اپنی مقبولیت کے باوجود دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح اپنی کمائی بڑھانے میں ناکام رہا یاوالی جمعہ کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور یہ میں اپنا آغاز کر رہا ہوں کرب ترین لوگوں کی حکومت جو مسلط کی گئی ہے اس کی غلامی سے ازاد کرنے کے لیے جو اسلام آباد کی میں نے کال دی ہے اس کی تحریک کو اٹھانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں چھے ماہ کو آزادی کی تحریک کا آغاز میاں والی سے ہوگا غلامی نامنظور مارچ حقیقی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا حکومت گرنے پر بھارت اسرائیل میں خوشیاں منائی گئیں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے سوشل میڈیا نے پاکستان سمیت تمام دنیا بدل دی سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بیوی پر روب جھاننے والا باہر جا کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے بے شک بیوی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں مگر باہر جا کر کھڑے ہو سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی بیگم بشرا بہت اچھا کھانا بناتی ہے انہیں گھر میں پکا دیسی مرگ بہت پسند ہے پہلے ہی بتا دیا تھا عمران خان کی حکومت نہیں بچے گی اس کو گرانے کی ضرورت نہیں خود ہی گر جائے گی پرویز الہی نے وعدہ کیا مگر پورا نہیں کیا سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے چوہدری شجاعت نے مجھے دو ایم این ایز دیئے میں بھی زبان کا پکا ہوں وعدے پورے کروں گا نواب شاہ میں عمران پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر کا کہنا تھا دھمکیاں دی گئی مگر اپنے مشن سے نہیں ہٹا ہر سازش کا مقابلہ کیا اور کرتا رہوں گا بھٹو اور بے نظیر نہیں بن سکتا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں معیشت پیپلز پارٹی بہتر انداز میں چلا سکتی ہے چوہدری برادران کی باہم اختلافات کی کھلے لفظوں میں تردید چوہدری شجاعت حسین کہتے ہیں اداروں کے خلاف بیانات سے ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے ہمارا ضمیر صاف ہے ہمیشہ صاف ستری سیاست کی چوہدری پرویز الہی بولے افواہیں اڑانے والوں کا کوئی علاج نہیں نورمل اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں سوچ بھی مختلف ہو سکتی ہے خان صاحب کو یہ بات اب ملک کو جواب دینی ہوگی کہ فراہ گجر صاحبہ کے آرڈر پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی خان صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر کسی کے اوپر کیس بنتے تھے اور کسی کے اوپر کیس ختم ہو جاتے تھے یہ بھی بتائیں کہ اتنا کرپشن چھوڑ کے کیوں گئے یہ کیوں کوئی جواب نہیں دیتا ہے عمران خان کی حکومت بارودی سرنگیں بچھا کر گئی ملکی تاریخ کے مہنگے ترین کرزے عمران خان نے لیے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے عمران خان نے حکومت بچانے کے لیے تیل کی قیمتوں پر نقصان کیا عمران حکومت کے معاہدے پر چلیں تو ڈیزل دو سو پچانوے کا ہو جائے آٹے کا تھیلہ آٹھ سو اور چینی ستر روپے کلو ہو گئی چار سال میں عمران خان نے کون سا بجلی کا پلانٹ لگایا بتائیں کیوں شہزاد اکبر کے کہنے پر کیسز بنائے گئے پنجاب میں فرا گجر کے کہنے کے بغیر پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی ریاست مدینہ بنانے والے باہر بھاگ رہے غیر آئینی وزیر آلہ نے پنجاب کو یرغمال بنا لیا گورنر پنجاب عمر سرفرا سریما کا سردر وزیر آزم آرمی چیف کو خط لکھا حمزہ شہباز نے وزیر آزم کے بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھایا صورتحال سے وزیر آزم اور دیگر آئینی اداروں کو مطلع کر دیا عثمان بزدار کا بطور وزیر آلہ استیفہ متنازع ہے آخری دم تک عوام کی طاقت سے اس سیسلین مافیا کا مقابلہ کروں گا جلد غیر آئینی وزیر آلہ سے سرکاری وسائل کا قبضہ چھڑوایا جائے گا بدقسمتی سے وزیر آزم اور ان کا بیٹا زمانت پر ہونے کے باوجود اہم عہدوں پر ہیں کیپی اسمبلی توڑیں گے ناس دفع دیں گے سابق وزیر دفع پرویز خٹک کا کہنا ہے اپوزیشن کو اقتدار میں لانے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک نے کام دکھایا امپورٹڈ حکمرانوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع کو غلط رنگ دیا مسترد حکمران جھوٹے مقدمات قائم کر رہے بہت جلد ان کا بسترہ گول ہونے والا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا صدر عارف علوی کو فون عید کی مبارک بات وزیر آزم کی آرمی چیف سمیت سرویسز چیف سے جالی فون پر گفتگو چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم غزا کو بھی فون کیا عید کی مبارک بات کے لیے آصف علی زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی خیادت سے بھی فون پر رابطہ وزیر آزم نے وزیر آزم آزاد کشمیر چوہدری شجاعت اختر مینگل خالد مقبول محمود اچکزئی اور اسلم بھوتانی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی ٹیلی فون کیا وزیر آزم شہباز شریف کی اہل مقبوضہ جمعہ کشمیر کو عید کی مبارک بات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پابندیوں کی مضمت عید کے دوسرے روز تفریقہوں پر شہریوں کا رش رہا بڑی تعداد میں فیملیز نے پاک اور تفریقی مقامات کا رخ کیا چڑیا گھروں میں بھی بچوں کی جی بھر کر موج مستی کوئٹا میں عید ملا بچوں نے سہرائی جہاز کی سواری کی شہریوں کی بڑی تعداد کلہ رختاس پہنچ گئی حیدر آباد کی تفریقہ رانی باغ میں بھی شہریوں کا رش لگ گیا سرکاری سرپرستی میں سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات پاکستان تحریک انصاف نے معاملہ اقوام متحدہ کے خصوصی مندوبین کے سامنے رکھا سابق وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے خصوصی خطوط بجوا دیئے ڈاکٹر شیری مزاری کے مطابق حکومت فاشسٹ اک دامات سے اقتدار کا دوام چاہتی ہے ایمکی ایم سے معاہدے پر عمل درامت سن لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کا ابتدائی مساویدہ تیار کر لیا مساویدے کی منظوری کے لیے سن کابینہ کا اجلاس دس مائے کو طلب صبحی اسمبلی بھی روا ماہی بل کی منظوری دے گی موسیقی